آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے کیوں آتا ٹینشن بچارہ انسان کو حضرت انسان پریشان کیوں ہوتے ہیں کیا کیا وہ ازباب ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں پریشانی کی کئی قسمیں ہیں غم فکر ٹینشن تنگی بیچینی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں سائیکولوجیکل پرابلم کیوں آتا کہاں کہاں سے پریشانی آتی ایک ایک کر کے ہم اسباب اور ان کا علاج انشاءاللہ دیکھیں گے نمبر ایک دنیا کی پریشانیاں اور ناکامیاں دنیا کی پریشانیاں بزنس نہیں چل رہا روز جاتا بیٹھتا کوئی آنے کو تیار نہیں ہے بکوڑی کی دکان کھولا لیکن وہ بھی نہیں چل رہی پیاز مہنگی ہو گئی بے روزگاری دکان نہیں چل رہی بزنس نہیں یہ مارکٹ نہیں یہ خراب مارکٹ ہے پیسہ آٹکہ ہوا ہیں پریشان آدمی ہوتا ہے جاب کے لیے جا رہا ہوں انٹرویوز دے رہا ہوں ہم کو نہیں چاہیے ہمارے پاس اتنی کولیفیکشن والا ہم کو نہیں چاہیے اچھا آدمی ہے لیکن نہیں ملا جاب پریشان ہے رشتے بہت ٹرائے کیا پہلے بولتا تھا ہاں خوبصورت چاہیے اب جیسے بھی ملے گی چلے گا اتنی ہائٹ اتنا یہ بائیو ڈیٹا بھی نہیں بھئی تیار ہو جائے کوئی 22 سے 25 سے 26 کے بیچ میں چوئیس ہوتی ہے 26 جب 27 28 ہونے لگتا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی لسٹ چھوٹی ہو جاتی ہے جیسی بھی ہو چلے گی پہلے کیسا بولتا ہے ایسی ہونا چاہیے ایسی ہونا چاہیے جیسی عمر اس کی جو 25 کروس کر جاتی ہے اور یہ 28 اور 29 کے آس پاس سانس لینے لگتا ہے تو کیا بولتا ہے رشتے ڈونڈنے والوں کو کیسی چاہیے پوچھتے ہو آپ کو کیسی لڑکی چاہیے جیسی بھی ہو چلے گی مسلمان ہو پانچ وقت کی نماز پڑے گی چلی خوبصورت نئی بھی رہ چلے گی جیسی بھی ہو زیادہ پڑی بھی نئی بھی ہو چلے گی کھانا بنائیں بس بچوں کو سنبھالیں ایسی ہو جائے بس ساری چیزیں تینشن ایک کے بعد بچیاں ہیں رشتے لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں رشتہ نہیں ہو رہا ہے فیلیر ایک کے بعد ایک جب ریجیکشن آتا ہے لڑکا ہو لڑکی ہو نکاح کا معاملہ ہو جاب کا معاملہ ہو ڈیل بزنس کی ہو ریجیکشن فیلیر آدمی کا دل ٹوٹتا ہے فرسٹریشن بڑھتا ہے بے چینی بڑھتی ہے اور آدمی ناکامی کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے دیکھیں دنیا کی چوٹی موٹی ناکامیاں اس طرح کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں اتنی بڑی نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے زندگی برباد کی جائے زندگی بہت قیمتی ہے فیلیر سکسس دن رات کی طرح زندگی میں لگا رہتا ہے کتنے لوگ ہیں ایک بزنس میں فیل ہوئے انہوں نے دوسرا بزنس شروع کیا اور اللہ رب العالمین نے اس میں ترقی دی ان کو ٹھیک ہے پہلے بہت بڑے تھے اتنے بڑے نہیں بنے اوکے چل رہی زندگی کتنے لوگ ہیں ایکسیڈنٹس ہوئے ان کے لیکن اس کے باوجود ہاتھ کٹ گیا پاؤں کٹ گیا جی رہے ہیں زندگی قیمتی ہے کسی ایک نقصان کی وجہ سے کسی ایک ناکامی کی وجہ سے آدمی زندگی کو برباد نہ کریں اس سے بڑھ کے ایک انسان خودکوشی کر لے ریسیشن جب آیا تھا اس وقت میں کئی کیسز سننے میں آئے خودکوشی کے نکاح کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے کئی بچیاں خودکوشی کر لیتی ہیں تو یہ جو چیز ہے ناکامی اتنا آدمی دل کو لگا کے لیتا ہے کہ اس سے خودکوشی کرتا ہے یا کسی اور گمراہی میں نکل جاتا ہے اور اس سے بہت سے لوگ عام طور سے عام لوگ جو ہیں پریشان رہتے ہیں یاد رکھئے اس کیلئے کیا کرنا چاہیے نمبر ایک مسئیبت سے پہلے گھبرانا ٹھیک نہیں ایک آدمی مثال کے طور پر امتحان کے لیے بچہ جا رہا ہے نوجوان ہیں یا انٹروی کے لیے جا رہا ہے یا ہسپٹل میں آپریشن ہیں اس کے لیے جا رہا ہے فیل ہو گیا تو آپریشن انٹروی میں فیل ہو گیا تو جاب نہیں ملا تو اگزام میں ناکام ہو گیا تو انسان بعض وقت ایسی چیزوں کے لیے ڈرتا ہے جو بعض وقت ہوتی نہیں فرض کر لیجی گاڑی پر بیٹھے آپ زندگی مشکل ہو جائے گی ایک آدمی گاڑی چلانے کے لیے گاڑی میں سوار ہوا اور سوچ رہا ہے چالو کرنے سے پہلے انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے سوچ رہا ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ڈاکٹر سوچ رہا ہے اگر آپریشن فیل ہو گیا تو کوئی آدمی راستے پر چلنا چاہ رہا ہے اگر میں ٹھوکر کھا کے گر گیا اور گڑے میں گر گیا اور مر گیا تو زندگی رک جائے گی ایک انسان کیلئے حوصلہ چاہیے گی جو ہوگا اللہ چاہے گا ہوگا اس کی سوا کچھ نہیں ہوگا یہ انسان کو آنے والے ڈر سے ایک قدم آگے پھالان کے اس کو جینا سکھاتا ہے نہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں اٹیمٹ نہیں کرتے ہیں فیلیر کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ کوشش کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے ہیں اگر وہ کوشش کرتے کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ناکامی کے ڈر اور اس کے ٹینشن کی وجہ سے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں یہ جو ڈر ہے یہ بھی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے آدمی میں پہلی چیزیں ہونا چاہیے جو اللہ چاہے گا ہوگا شارٹ این سویٹ جو اللہ چاہے گا ہوگا فائدہ ہونا ہوگا تو فائدہ ہوگا نقصان ہونا نقصان ہوگا ٹرائے تو کریں گے ساری احتیاط اپنی جگہ احتیاط برتیں گے سب کچھ کریں گے گاڑی ٹھیک ٹھیک چلائیں گے لیکن چلائیں گے جانا ہے مجھ کو پہنچنے کیلئے گاڑی چلانا تو پڑے گا ایکسیڈنٹ کے ڈر سے میں گاڑی روک کے کنارے نہیں بڑھ سکتا پیڑ کے نیچے کی بھائی چلاؤں کی نہیں چلاؤں چلاؤں کی نہیں چلاؤں زندگی روک جائے گی اس سے نہ آپریشن کر رہا ہے نہ گاڑی چلا رہا ہے نہ کوئی آدمی کوئی دوسری چیزیں کر رہا ہے ہر آدمی پریشان ہوگا گھر میں عورت سوچ رہی ہے میں گیس کھانا بنانا ہے اس کے لئے لیٹر سلگاؤں کی نہیں اگر دھماکہ ہو گئے تو ایسا اگر ہر انسان فیوچر کے خوف کی بنیاد پر قدم نہ اٹھائے اور رک جائے زندگی رک جائے گی مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر اعتماد کریں احتیاط کریں اور قدم اٹھائیں خامخہ ڈرتے نہ رہیں خامخہ ڈر رہا ہے نہیں جو ہوگا دیکھیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکلی چیئن حقیقہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے وما بلغ عبد حقیقت الایمان حتی علم انما اصابہ لم یکلی اختیعہ کوئی مومن کوئی بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا ہے واقع حق اس کا ایمان کمال درجے کا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس بات پر یقین نہ کر لیں کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ چوکنے والی نہیں تھی اور وما اختعہ لم یکلی اصیبہ اور جو چیز اسے چوک گئی وہ اس کو پہنچنے والی نہیں تھی جو تکلیف اس کو پہنچی ہے چوکنے والی نہیں تھی جو تکلیف نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی نہیں تھی اس کو امام احمد اور تبرانی نے روایت کیا ہے معلومہ کہ ایمان انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ چوکنے والا نہیں تھا جو نہیں ہوا وہ ہونے والا نہیں تھا کتنے لوگ ہیں کاش کہ میرا اورشتہ ہو جاتا کتنا خوشحال میں ہوتا کاش کہ وہ جاب مل جاتا میں کتنا خوشحال ہوتا تو یہ جو انہیں ناکامیاں ہیں کوئی چیز انسان چاہتا تھا اور وہ نہیں ملی وہ ڈیل ہو جاتی نا میں تو ہوا میں اڑتا اب سیدھا پانی میں گھوتا لگا رہا ہوں کاش کہ وہ ہو جاتا کتنے لوگ تو بڑھا پے تک یاد رکھتے ہیں ایک موقع تھا میرا زندگی میں آیا تھا وہ موقع میں کاش کہ میں کر لیتا ورنہ آج میں اس حال میں نہیں ہوتا میں پڑا ہوتا تو ایسا ہوتا میں فلان ہاں جاب پہ جلا جاتا انٹریو میں تو ایسا ہوتا فلان رشتے کے لئے ہاں بول دیتا تو ایسا ہوتا میں فلان علاج کر لیتا ایسا نہیں ہوتا آج اس ہی میں آدمی زندگی بھار جیتا رہتا ہے اس سے باہر نکلو جو ہونا تھا ہوا جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہونا تھا اگر آدمی اس بات کو مان لے تو وہ پاسٹ سے پریزنٹ میں آ جاتا ہے اور آگے فیوچر میں جانا آسان ہوتا اس کے لئے وہ نہ ڈڑتے 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 آ رہا ہے فیوچر کے اندر کیوں بھئی؟ ایسا آدمی نہیں ہونے کی بھی غلطی ہو جاتی ہے بھئی ایکسیڈنٹ ہوتا کے ہوتا کے ہوتا کے بولے تو ہوتا جاتا ایک آدمی یعنی غلطیاں کر جاتا ہے بے وجہ کے خوف کی وجہ سے بعض وقت انٹریو میں جاتے ہیں کیا ہوتا معلوم نہیں کیا ہوتا معلوم نہیں اور انٹریو میں جو پوچھ رہا ہے یاد کر کے گیا سب نہیں آتا ہوتا اس در کی وجہ سے صلاحیت تھی تیاری تھی لیکن صلاحیت اور تیاری پہ کیا غالب آگیاں خوف رشتے کی وقت میں الٹے الٹے سوال الٹے الٹے جوب ہونے کا بھی رشتہ نہیں ہوا کتنے لوگ اس طرح سے پیلتے پاڑھیں اپنے آپ کو مردے کیوں؟ خامخا کا خوف انسان کو ناکام کرتا ہے کہ ایک آدمی تیاری پوری کرے اور قدم اٹھائیں اور اللہ کے سپد معاملے کو کرے اللہ نے دینا ہوگا دے گا نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا اللہ اگر نہیں دینا چاہتا میں چھین سکتا اللہ سے اللہ اگر نہیں دینا چاہتا اور اللہ اگر دینا چاہتا ہے ساری دنیا ملکے روک سکتے نہیں تو ایک انسان اس حوصلے کے ساتھ زندگی میں قدم رکھے یہ مسلمان ہے یہ اللہ کو ماننے والا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اپنی ذات پر اس طرح سے بھروسہ کریں اور سوچیں کہ میرے اوپر ہی سارا معاملہ ٹکا ہوا ہیں اس کے لئے ہو سکتا ہے یہ اس کی سوچ ویسی ہے ہم اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں تو ہم اللہ پہ بھروسہ رکھ کے قدام اٹھائیں